کرونا کا زور برقرار ملک بھر میں 101 نئے کیسز متاثرین کی تعداد 2049 ہو گئی اب تک 26 اموات پنجاب میں 708 سن 676 خیبر پختونخواہ 253 اور بلوچستان میں 158 افراد میں وائرس کی تصدیق 82 مریض سے اہتیا کرونا سے کیسے لڑنا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے کی اشلاس میں ملک وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا اہم فیصلے متوقع شاہ محمود قریشی کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کرونا سے سعودی شہریوں کے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار دونوں رہنماوں کا عالمی چیرنج سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ محدود ہیں محفوظ ہیں پنجاب میں آج سے جنرل سٹورز، کریانہ اور دودھ دہی کی دکانیں صبح 9 سے شام 5 بجے تھا کوفن میڈیکل سٹورز کو استثناء پیٹل پم، تندور، آٹا چکی، کال سینٹرز کو مختصر سٹاف کے ساتھ 5 بجے کے بعد بھی کھلے رہنے کی اجازت کرونا مریضوں کی تصدیق کے بعد زلعی انتظامیہ کا ایکشن، رائیونڈ سٹی تین روز کے لیے مکمل لوکڈاؤن، تبلیغی مرکز، قرنطینہ قرار، سن میں بھی نئے افراد کے مراکز میں داخلے پر پابندی آئے وزیرعالہ کا ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات کو خیراج تحسین، آئسولیشن وارڈز میں ڈیوٹی دینے والوں کے لیے پھولوں کا توفہ مشکل وقت میں مسیحاؤں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، عثمان بزدار غریب طبقے کو راشن کی فراہمی ترجیح عوام کی حفاظت کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں سماجی میل جول میں فاسٹے رکھ کر کرونا کو شکست دی جا سکتی ہے گوان پنجاب مخیر حضرات سے مشکل وقت میں ساتھ دینے کی اپی سن میں لوگ ڈاؤن کا دس ماروز شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روکنے کے لیے اقدامات کراٹی میں اہم شارہوں پر فوج، رینجرز اور پولس اہلکاروں کے ناکے کبھی وارننگ تو کبھی گرفتاری سیپرو مقدمات درج لوگ ڈاؤن میں غریب کو ریلیف دینا بڑا امتحان دہاڑی دار پریشان سائن سرکار کراچی والوں میں راشن کی تقسیم کے نظام واضح کرنے میں ناکام لمبی قطاروں سے مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں شہریوں کا سبا دی قریبوں کے لیے راشن دیا جائے گھروں گھروں پہ آکے یہ غریب آدمی بھوک سے مر جائے کرونا سے مرے گا نہیں مرے گا رکشہ چلائنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو رینجس پولیس بار نہیں چھوڑتی اب مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کو ہم کیا کھلائیں نہ آیا ہے نہ کوئی دیو ہے نہ کوئی ایپ ہوگا نہ کوئی مدد ہوگا پورا ہفتہ ہوگئے آپ چاہ بھی دیتی ہوں آپ گھر پہ جا کے دیکھیں بچے بھوکے بیٹھے رہے کسی کو کوئی راشن نہیں ملا اسی طرح بھگا رہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہمیں گھروں میں قید کر دیا ایک تو بے روزگاری کہ دوسرے بچوں کا سکول کے گھر میں بیٹھے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوائیں لا رہے کے دیں گے یا یہ لا کے دیں گے وہ لا کے دیں گے راشن دیں گے قیبر پختونخواہ کی مساجد میں نمازیوں کی تعداد محدود صرف پانچ افراد کو باجمات نماز ادا کرنے کی اجازت لوگ ڈاؤن کے دوران گرا فروشی پر پشاور انتظامیہ کا ایکشن کم وزن روٹی بیشنے پر بیالی سفراد کی رفتار ریلیف پیکج ملا نہ ہی امداد پہنچانے کے لیے ٹھوس حکمت عملی خیبر پختونخواہ میں جزوی لاکڈاؤن سے معاشی اور سنتی بہران بھی سر اٹھانے لگا تاجروں سمیت کاروباری تبکے کوہ حکومت سے بلا سوت کرزوں کا مطالبہ سیاروں میں سپری لازم ہیلتھ ڈیکلریشن فارم بھرنا لازمی قرار دورانے پرواز سیٹ تبدیل کرنے پر پابند بھی صرف دھائی گھنٹے سے زائد کی پروازوں میں کھانا ملے گا چار اپریل سے فلائٹ آپریشن کی اجازت ملنے کی صورت میں نئے ایس اوپیس جاری فلائٹ آپریشن موطل ہونے سے پاکستان اور برطانیہ کے مسافر پریشان ہیں معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں برطانوی ہائی کمیسٹر ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر کا ویڈیو پیغام دو سو دو ممالک میں کرونا کے ڈیرے دنیا بھر میں مرنے والوں کی اتعداد بیالیس ہزار تین سو بیالیسو گئی اٹلی میں مزید آٹھ سو سینٹیس پین پانچ سو تریپن فرانس میں چاس سو نینانوے اور برطانیہ میں تین سو اکیاسی حلاق دیں ایران میں مزید ایک سو تنتالیس ہموا کرونا کے سبب اگلے دو ہفتے زیادہ دردناک ہوں گے بروقت اقدامات نہ کرتے تو اب تک لاکھوں امریکی مر جاتے نظر نہ آنے والے دشمن کے خلاف بہت کم وقت میں جنگ جیتیں گے دوسری عالمی جنگ کے بعد کرونا سب سے بڑا امتحان جنگل کی آخی طرح پھیلنے کا خدشہ محلق ببا تیزی سے جانے اور روزکار چھین رہی ہے سیکٹی جرنل انتونیو گاؤترس ترقی آفتہ ممالک سے قریب ممالک کی مدد کرنے کی افیر ملتان سامیت جنوبی پنجاب کے مختلف ازلا میں گندم کٹائی کا آغاز باردانہ کی دستیابی کی حوالے سے اقدامات نہ ہو سکے بہتر قیمت پر خریداری کے لیے میڈل مین پال کاشکاروں سے رابطوں میں تیزی گندم پہ جو ریڈ نکالا ہے گورنمنٹ نے وہ چودہ سو نکالا ہے بار جو اوپر مارکیٹ ہے وہاں سالہ ساڑھ 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 سا مرزے تو کاشکار کو جہاں فیدہ ملے گا گندم وہاں پہ دے گا اس کو کیا ضرورت ہے جہاں دھکے ہوتے ہیں کافی پرابلم ہوتے ہیں بلپنڈی پہنچ گئے ہیں جہاں پہ وزیراعظم پاکستان نے اس کا سنگے بنیاد رکھا ہے اور سابق وفاقی وزیر سہت عامر کیانی بھی اس معاقے پہ ہمیں ان کے ہمراہ دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد بھی وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ہیں وزیراعظم اس اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کریں گے اور یہاں پر جو سہولیات کی فراہمی ہیں اس حوالے سے وزیراعظم کو بریف پیکیا جائے گا سہت کی جو میاری سہولیات ہیں اس کی فراہمی وزیراعظم پاکستان نے کہا یہ ہماری اولین درجی ہے وزیراعظم عمران خان یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کینٹون میں جنرل اسپتال راولپنڈی کا وزیراعظم پاکستان نے افتتاح کر دیا ہے اس موقعے پہ مختلف رہنما بھی ان کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ ان کی وفاقی کابینہ کے رکن شیخ رشید احمد بھی دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن اور سابق وفاقی وزیر عامر قیانی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر راولپنڈی سے براہ راست دیکھ رہے ہیں جہاں پہ وزیراعظم پاکستان عمران خان پہنچے ہیں اور کینٹ جنرل اسپتال کا انہوں نے افتتاہ کیا ہے اس اسپتال کا افتتاہ کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان یہاں پہ دعا کر رہے ہیں جس کے بعد وہ اسپتال میں مختلف شعبوں کا معاینہ کریں گے اور عوام کو کیا سہولیات یہاں پہ مویسر آسکیں گی اس کے بابط بھی وزیراعظم پاکستان کو بریف کیا جائے گا وزیراعظم پاکستان مختلف شعبوں کا معاینہ کریں گے کہ اس اسپتال کے اندر صحت کے حوالے سے کیا سہولیات حکومت پاکستان کے دانے سے دی جا سکتی ہیں یہ کینٹورمنٹ جنرل اسپیٹل ہے جس کا وزیراعظم پاکستان نے آج افتتاہ کیا ہے اور اس موقع پر افتتاہ کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان اب اسپتال کے اندرونی حصوں میں تشریف لے گئے ہیں جہاں پہ ان کے ہمراہ دیگر وفاقی کابینہ کے ارکان بھی موجود ہیں اور وزیراعظم پاکستان کو اس سلسلے میں کینٹورمنٹ کے جو حکام ہیں وہ اس سلسلے میں بریف بھی کریں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر میں اس وقت کرونا کا خطرہ منڈلا رہا ہے پاکستان میں بھی کرونا اپنے پر پھیلا چکا ہے اسی کے پیش نظر صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے پاکستان میں بھی اقتامات کیے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر قرانٹینہ قائم کر دیا گئے ہیں اور اسے سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے کینٹورمنٹ جنرل اسپتال کا افتتاہ کیا ہے اس موقع پر وزیراعظم شیخ رشید بھی ان کے حمراہ موجود ہے افتتاہ کر دیا گیا ہے افتتاہی تقریب میں دعا بھی مانگی گئی اور اس کے بعد اس اسپتال میں مریضوں کو جو سہولیات فراہم کی جائیں گے اس سے متعلق وزیراعظم کو بریف کیا جا رہا ہے اس وقت وزیراعظم اسپتال کے اندر موجود ہیں اور مختلف وارڈز کا معاینہ کر رہے ہیں کہاں کس قسم کے مریض کو لائے جائے گا اور یہاں پر صحت کی کیا سہولیات فراہم کی جائیں گے اس سے متعلق وزیراعظم عمران خان کو بریف کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ایک انٹورمنٹ جنرل اسپتال ہے جس کا افتتاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر وزیراعظم شیخ رشید بھی ان کے حمراہ موجود ہیں اور اس وقت وزیراعظم عمارت کے اندر موجود ہیں اور مختلف وارڈز کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیراعظم کو بریف کیا جا رہا ہے کہ اس اسپتال میں مریضوں کو کس قسم کی صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور کس حد تک بہتر سہولیات ہوں گی جس سے مریضوں کو استفادہ ہوگا اس وقت بڑی تعداد میں تو نہیں کیونکہ کرونا وائرس کے پیش نظر نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے اور اسی کے پیش نظر یہاں پروٹوکول میں بھی اتنا اضافہ نہیں کیا گیا وزیراعظم عمران خان وزیراعظم شیخ رشید کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں اور جائزہ لے رہی ہیں کہ یہاں پر مریضوں کو کس قسم کی سہولیات دی جائیں گی اور یہ اسپتال مریضوں کو کس طرح سے سہولیات فراہم کرے گا وزیراعظم عمران خان نے کینٹورمنٹ اسپتال کا افتتاہ کیا ہے اور جس کے بعد افتتاہ کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان کو اسپتال کے مختلف شعبوں کا معینہ کروایا جا رہا ہے وزیراعظم شیخ رشید احمد بھی وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہتی ہے کہ سہت کا شعبہ ان کی اولین ترجیح ہے اس کے ساتھ ہی سابق حکومتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں سہت کے شعبے کو وہ ترجیح حاصل نہیں رہی تھی جو ہونی چاہیتی ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ملک بھر میں سہولیات میں اضافہ کر رہی ہے اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے خاص کرونا کے صورتحال کے پیش نظر میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں چاہے وہ پنجاب کی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے صحت انصاف کارڈ کا بھی جو ہے ایک سسٹم لے کے آئے جس کے تحت شہریوں کو علاج کروانے کی سہولت میسر آئی اس کے علاوہ اسپتالوں کے اندر بھی جو اصلاحات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مطارف کروائیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک یہ منصور بھی رہا ہے کہ وہ صحت کے شعبے کو اس سٹینڈرڈ پر لانا چاہتے ہیں اس میار پر لانا چاہتے ہیں جو کسی بھی جدید دنیا میں اس وقت لوگوں کو فرام کیا جاتا ہے ایسے میں مختلف شعبوں کا افتداء بھی کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان آج کینٹون میں جنرل اسپتال پہنچے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس اسپتال کا افتداء کیا اور وزیراعظم نے اسپتال کے افتداء کے بعد اس اسپتال کے مختلف جو شعبے ہیں ان کا معاینہ بھی کیا ہے وہاں پہ وزیراعظم پاکستان دورہ کر رہے ہیں ان کو اس اسپتال کے متعلق کتنی لاغتائی کیا سہولیت یہاں پہ مویسر ہوں گی کون کون سے ایسے مریض ہیں جن کا یہاں پہ علاج ممکن ہو پائے گا وزیراعظم پاکستان کو حکام اس سلسلے میں بریف کر رہے ہیں اور ان کو اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کروایا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان نے آج کینٹون میں جنرل اسپتال راولپنڈی کے افتداء کیا ہے اور راولپنڈی سے ہی تعلق رکھنے والے رکنے قومی ایس ایمڈی اور ساتھی وفاقی وزیر ریلوے شیخ عرشید احمد بھی وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ موجود ہیں اس کے علاوہ آمیر کیانی جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنموں میں شمار ہوتے ہیں اور ایک وقت میں وہ وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کا حصہ بھی تھے لیکن بعد میں ان کو ان کے اس منصب سے ہٹا دیا گیا آج وہ وزیراعظم پاکستان کے ساتھ دکھائی دیئے اور وزیراعظم پاکستان نے کینٹون میں جنرل اسپتال کا افتتاح کر دیا ہے مختلف شعبوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا ہے ساتھ اس اسپتال میں کیا سہولیات میسر ہیں وزیراعظم پاکستان کو اس سلسلے میں حکام بریف کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان جو اس طرح خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جو سینجرلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن ہوئی ہے دو بار اور اس بار بھی وزیراعظم یہی کہتے رہے ہیں کہ جو صحیحت کا شعبہ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا کیونکہ جو سابق حکمران ہیں ان کی ترجیحات کچھ اور تھی لیکن انصاف کا نعرہ لگا کے اقتدار میانے والی پاکستان تحریک انصاف وہ سمجھتی ہے کہ تعلیم اور صحیحت کا ایسا شعبہ ہے جس کو ہرگز نظر انداز نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہیں اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں عمر جٹ حمایست موجود ہیں عمر بتائے کا اقتطاق کر دیا گیا ہے اس وقت بریف کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو جی بالکل یہ وزیراعظم عمران خان نے آج کینٹونمنٹ جنرل ہسپتال راولپنڈی کا افصادہ کیا ہے اس ہسپتال سے ایک تو وزیراعظم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی اور اس سے جو ریلیٹڈ علاقے ہیں ان کی عوام کو صحت کی میاری سہولیات پر آمی کے حوالے سے یہ ہسپتال کی اپگریڈیشن اور تذین و عرائش جو ہے وہ موجودہ حکومت میں کی ہے وزیراعظم عمران خان کو آج ہسپتال کے مختلف شعبے ہیں ان کا بھی دورہ کروایا گیا اور ان کو بریفنگ دی جاری ہے ساتھ ساتھ اور اس ہسپتال میں جو عوام کے لیے سہولیات میسر ہوں گی اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس ہسپتال کیونکہ اپگریڈیشن کی گئی ہے اور اس میں جدید جو مشینریز ہیں وہ بھی یہاں پر انسٹال کی گئی ہیں تو وہ تمام تک تفصیلات جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو اس حوالے سے بریف کی جاری ہے تا وزیراعظم عمران خان نے آج اس کا دورہ بھی کیا ہے اور اس ہسپتال کا آج انہوں نے افتتاہ کیا اچھا عمر یہ اگاہ کیجئے گا کہ یہ ہسپتال کس قدر جدید ہے اور ہما وقت کتنے مریضوں کو یہ سہولیات فراہم کر سکتا ہے جی یہ جو ہسپتال کی ڈیٹیلز ہیں اور چونکہ آج یہ شیڈیول میں رکھا گیا بقاعدہ وزیراعظم عمران خان کے کہ وہ اس ہسپتال کا افتتاہ کریں گے اور چونکہ جو سیچوئیشن اس ٹائم چل رہی ہے جس طرح سے کرونا کی موجودہ صورتحال ہے تو ان کے پیش نظر بھی ہسپتال اور اس میں جو یقینی بہت ساری ایسی سہولیات ہیں جو اس ہسپتال میں میسر ہوں گی اور وزیراعظم پاکستان بھی سلسلے میں آج پہنچے ہیں عمر جٹ آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا ناظرین کو بھی یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان افتاہ کرنے کے بعد اب مختلف شعبوں کا معینہ کر رہے ہیں اور جو مختلف وارڈز ہیں اس موقع پہ وزیراعظم وہاں پہ پہنچے ہیں حکام ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کی سٹیٹ آف تی آرڈ سہولیات موجود ہیں اور کس طور پہ کتنی بڑی تعداد مریضوں کی اسپتال میں پہنچ سکتی ہے اور ان کو علاج مولجے کی سہولیات میسر ہوں گی راولپنڈی کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ آج وزیراعظم پاکستان نے کینٹورمنٹ جنرل اسپتال کا افتتاہ کیا ہے افتتاہ کے اس موقع پہ وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ وزیراعظم ریلویش چی خرشید احمد بھی دکھائی دیئے جی ہاں مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کینٹورمنٹ اسپتال کا افتتاہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اس وقت مختلف شعبوں کا دورہ کیا جا رہا ہے اور ہر شعبے سے مطالق وزیراعظم عمران خان کو تفصیلی بریف کیا جا رہا ہے کس شعبے میں کیا سہولیات ہوں گی اور کس شعبے میں کترے مریض ہمہ وقت ٹویٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے دبی سہولیات کی فراہمی کو یہاں پر بہتر بنایا جا رہا ہے عمر رسید آفراد کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کینٹورمنٹ جنرل اسپتال آولپنڈی کی سروسز میں نمائیہ بہتری آئی ہے اور ان کو خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا تسلسل بھی جاری رہے گا اس کے علاوہ یہاں ماہر امراض جشم سمیت دیگر ماہر ڈاکٹرز ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور مریضوں کو ہر قسم کی عدبیات، الڈرہ سانڈ اور دیگر ٹیسٹوں کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی جدید آلات سے لیس یہاں پر ایمولنسس کا بھی انتظام ہے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کینٹ بوٹ انتظامیہ کینٹ جنرل اسپتال میں صحت کی سہولیات کے میار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہاں پر جنرل اسپتال کا افتتاح کر دیا گیا ہے دنیا بھر میں اس وقت کرونا کے بادل منڈلا رہی ہیں اور پاکستان میں بھی اس کے سائے گہرے ہوتے جا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے نئے کیسز رپورٹ ہو رہی ہیں اور کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہیں پر صحت کی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے اور بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے صحت کے شعبے میں تعابن ناگزیر ہے اسی سلسلے میں وزیراعظم عمران خان جہاں کرنٹینہ قائم کرنے پر زور دے رہے ہیں مختلف صوبوں میں کرنٹینہ بنائے گئے ہیں وہیں پر اسپتال کا افتتاح بھی کیا گیا آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان افتتاحی تقریب سے کچھ دیر میں خطاب کرنے جا رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی حکومت کی طرف سے اپنے ڈاکٹرز کو نیرسز کو سارا جو سٹاف کام کرتا ہے ہسپٹلز میں ان کو میں ایک ایک اشورٹی دینا جاتا ہوں کہ جب سے پندرہ جینوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنہ میں پھیل رہی ہے کرونا وائرس تو یہ پاکستان بھی آئے گی تو تب سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی اور ہمیں تب سے حساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وائرس کی جہاد لڑنے میں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز نیرسز اور جو سٹاف کام کرتا ہے تو اس احساس کی وجہ سے ہم نے تب سے تیاری کی کہ ہم کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں ان کو کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں ستر ستر سال سے اپنی ہیلتھ سیکٹر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہم سارے میں میری بہنیں ہم سب گورنمنٹ ہسپٹل میں پیدا ہوئے تھے ہم سارے گورنمنٹ ہسپٹل میں جاتے تھے گورنمنٹ ہسپٹل کی سٹینڈر سکسٹیز بلکہ سیونٹیز تاک اچھی تھی ہمارے جو میڈیکل کالیجز تھے وہ انٹرنیشنلی ریکنائز ڈگریز تھی ان کی تو وہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر کو پر کیپٹا کم خرچ کرنا شروع کیا اور ہم پیچھے رہ گئے تو کیونکہ ہمیں حساس تھا کہ ہمارے پاس وہ فسیلٹیز نہیں ہوں گی وہ ایکپٹ نہیں ہوگی اپنے ہیلتھ ورکرز کے لیے تو ہم نے پوری کوشش تب سے کی بدقسمتی یہ تھی کہ ساری دنیا کے اندر ہی ایک دم ڈیمانڈ ہو گئی ایکوپنٹ کی پروٹیکٹیو جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہیلتھ ورکرز تو ساری دنیا میں اور خاص طور پر ونٹیلیٹرز کے اوپر تو ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو گئی اور پھر بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم اپنی جو کپیسٹی ہے اس کو انکریز کریں لیکن ہماری بڑی خوشکسمتی ہے کہ چائنہ نے ہمیں پورا پریفرنس تھی اس چیز میں جیسی جیسی چائنہ کابو پایا انہوں نے کرونا کے اوپر تو انہوں نے سب سے پہلے پریورٹی پاکستان کو دی اور آج بھی جو ایکوپنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ساری چائنہ سے آ رہی ہے اور ہماری جو اس وقت سارا وقت جو ہر روز ہم ملتے ہیں ہمارا جو کنٹرول اور کمانڈ سینٹر ہے اس میں سب سے پریورٹی یہ ہے کہ جو آئی سی یو کے اندر اور جو ایمرجنسی کے اندر ہمارا جو سٹاف کام کرتا ہے سب سے پہلے ان کو پروٹیکٹیو ایکوپنٹ دے اور میرے خیال میں اب تک ہم نے تقریباً وہ پچا دیا ہے اگر نہیں تو وہ اگلے چار پانچ دن میں پہنچ جائے گی آپ سب سے صرف میری ایک لاسٹ میں اب یہ کیا کہوں کہ ملک کی طرف سے ایک پلی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان میں نہیں دنیا میں ہیلتھ وارکرز کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے آج میں پڑا تھا کہ امریکہ نے جو بھی ہیلتھ وارکر جو کہ کرونا کے اندر کام کر سکتا ہے امریکہ نے ویزے کھول دی ہیں ان کے لیے عموماً بڑا مشکل ہوتا تھا امریکہ کا ویزے لینا تو آج اس طرح کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں وہ اس لیے کہ وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں تو اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں کے سپورٹ کریں گے ہر قسم کی ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے لیے اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے اور جو سٹاف کام کرتا ہے کیسے ان کی مزید اور مدد کر سکیں انسینٹیوز ان کو کیسے دے سکیں وہ تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوم آپ کو جیسے جیسے یہ جہاد بڑھتی رہے گی کیونکہ اس نے بڑھنا ہے کس ریٹ پر بڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہمیں وہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے ساری جگہ سے اس کو پروسس کر رہے ہیں ابھی تک تو اللہ کا کرم خاص کوئی کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جس طرح ویسٹن کنٹریز کے اندر یہ ایسکلیٹ کیا اور یہ جو انکریز کیا اس طرح پاکستان میں نہیں کر رہا اور ہماری جو فیٹلٹیز بھی ہیں جو لوگ مر رہے ہیں وہ بہت کام ہے دنیا کی ایوریج کے مطابق ایک ہفتے تک ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا اس کا کیونکہ ہم اپنا ڈیٹا پروسس کر رہے ہیں لیکن جو بھی ہوگا میں صرف آپ کو یہ شورٹی دینا جاتا ہوں کہ یہ قوم گورنمنٹ سب آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ کی پروٹیکشن ہماری نمبر ون پرائیورٹی ہوگی تینکیو جی مزیر اعظم پاکستان نے ڈاکٹر زورتی بھی عملے کی جو خدمات ہیں اس کو سراتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں آپ کی مشکلات کا بھی خیال ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور آپ کو جو بھی ایکویپمنٹ چاہیے جو بھی آلات چاہیے حکومت وہ آپ کو مہیا کرنے کے لیے اس وقت کوششیں کر رہی ہیں اگر آپ تک نہیں پہنچا تو تین سے چار دن تک وہ آپ تک پہنچا گیا